بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ کپاس کی کاشت کا آگاد کب سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی موسمی حالات کی مطابقت ہے یہ آگاد کرنا چاہیے اس وقت گندم اور کانولا ہر جگہ پہ موجود ہے اور خالی جگہ بہت کم ہے بعض جگہوں پہ آری کانولا سبزیات اور چارہ جات کے بعد کچھ جگہ خالی موجود بھی ہے وہاں پہ بروقت کاشت کی جا سکتی ہے دیکھیں وست فروری کے بعد ہر طرف گرمی کا نعرہ بجنے والا ہے لہذا جنوبی پنجاب میں خاص طور پر جو ہے نا وہاں وست فروری کے بعد کپاس کی اگہتی کاشت جانا اس کو شروع کر دینا چاہیے موسم کو دیکھ کر اس کی موسمی پیشگوئی کے مطابقے سے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وست فروری کے بعد شروع کر دیں اس کو دیکھیں بغیر جو نا فروری کے دوران کپاس کی کاشت جانا یہ کافی نقصان دے ثابت ہو سکتی کیونکہ وجہ ہے کہ کپاس جو نا یہ کرنڈ سے اس کا نقصان کافی زیادہ ہو جاتا ہے کچھ سالوں سے آپ کو بالوم ہے کہ فروری اور مارچ میں بارشیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور جب بارشیں ہو رہی ہوں تو کپاس کا کیا بنتا ہے ایسے موسم میں تو تھنڈا موسم جو نا یہ کافی پرولانگ بھی ہوتا رہا ہے لیکن یہ پچھلے سال اور اس سال جو نا موسم میں خشکی کے آثار نمائی ہیں اس لیے وست فروری کے بعد اگہتی کاشت کی جا سکتی ہے یہ ہے کہ اگر محکمہ درات کی طرف سے کپاس کے آغاز کے حوالے سے کوئی ڈیڈلینڈ جاری کی جاتی ہے تو اسے فالو کرنا ضروری ہے تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کپاس کے مرکزی علاقے میں جو ہیں نا کنونینشنل علاقے جو ہیں وہاں پہ وست فروری کے بعد جو ہیں نا جبکہ وستی پنجاب اور سانوی علاقوں میں جو ہیں یا کم مارچ کے بعد کپاس کی کاشت کا آغاز کر دینا چاہیے موسیقی